اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہرون آباد کے سرزمین پہ آپ سائی وال سے جیسے ہی نکلتے ہیں ہرون آباد تک کچھ سرویسز ایسی ہیں جو اپنی حکومت بنا کرکی جن لوگوں نے جو حکمرانی کرتے ہیں روڈ کے اوپر پوری پوری حکمرانی کرتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں بہت تسلی سے کام کر رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا کوپریٹ کر رہے ہیں عوام سے عوام کو جو ہے وہ رلیف دے رہے ہیں عوام کو تعاون کر رہے ہیں عوام کے ساتھ لیکن خدا رہا ہے ان لوگوں کو ان مافیا آپ پکڑتے کیوں نہیں ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا آئے دن دیکھتے ہیں ہرون آباد میں اتنے لوگ بس کی ٹکر سے اتنے لوگ لکمہ اجل بن گئے اتنے لوگ لکمہ اجل بن گئے یہ روز روز کا کام ہے ایک دن کا کام نہیں ہے روز روز کا کام ہے ویڈیوز میں اس لیے نہیں پوسٹ کرتا لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کسی کی ڈیتھ پہ واوا کروانے کے لیے نمبرنگ کے لیے پوائٹنگ خدا کی قسم نہ نمبرنگ کی ضرورت ہے نہ کسی کی پوائٹنگ کی نہ کسی کی ریٹنگ کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے کہ ایک جب بچہ ہے نا کوئی بھی جب جوان ہوتا ہے نا تو بچپن سے لے کے جوانی تک جو جو اس کے ماں باپ سٹرگل کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں جو وہ اپنا ٹائم اور پیسہ جو ہے اس بچے پہ لگاتے ہیں جو اپنا فوکس ہوتا ہے ان کا ان کی بزرگی کا ان کے بڑھاپے کا ہارا ہوتا ہے بچہ لیکن یہی نا اہل لوگ یہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے برے الفاظ استعمال کروں لیکن میری جو تہذیب ہے تعلیم ہے یہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جو کسی کو بہت زیادہ برے لگیں میری باتیں تھوڑی سی تیکھی ہوں گی آپ لوگوں کو تھوڑا لگے گا کہ میں جو ہے نا روڈ بول رہا ہوں لیکن روڈ بولنا چاہیے یار آئے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا اوور سپیڈنگ یہ بسز جتنی ہے حرون آباد میں کئی دفعہ گیا ہوں میں پچھلے دنوں حرون آباد سے آئے ہوں تو کئی بسز جو ہے کئی چیزیں ہیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایسے زگ زگنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ شہر میں انٹر ہوتی ہیں راستے میں نہ آپ کسی موٹر سائیکل والے کو سیو سمجھ سکتے نہ کسی بس کار والے کو نہ کسی اور کو کون لوگ ہیں یہ ان کی کون ان کی صلاح کون کرے گا قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے ابھی تو ان کے بچاروں کے اپنے جوان جو ہے دو شہید ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور یار یہ بہت افسوس ہوا یہ کانڈلی خدارہ جناب آئی جی صاحب اس کا کوئی نوٹس لیں یہ ساہی وال سے لے کے حرون آباد فوٹ آباس تک بلکل ایسے ہی ہے ان رولی ٹریفک ہے ضرورت ہے یہ ہمارے جوانوں کو تھوڑا سا فری ہینٹ دے دیں صرف جرمانوں سے ان لوگوں کو کچھ نہیں ہونے والا اگر ہم کہے نا کہ ہم ان لوگوں کو فائن کر کے سیدھا کر سکتے ہیں تو فائن سے یہ سیدھے نہیں ہونے والے یہ لوگ سیدھے ہوں گے پنشمنٹ سے ان کو سزائیں دی جائیں جو بھی بندہ اس ایریے میں وائلیشن کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے سپیڈ لیمٹ کو کراس کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اس بندے کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے تو میری یہ ریکویسٹ ہے میں بہت آپ لوگوں پہ بہت مطمئن ہوں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے خصوصا وہاں کی پیٹرولنگ پولیس جو ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ میں جب بھی کبھی گیا ہوں چوبیس گھنٹے مجھے الحمدللہ ان کو صرف آپ نے فائن نہیں کرنا فائن سے یہ صدرنے والے لوگ نہیں ہیں جب تک بس اس مالکان کو بس مالکان جو ہے ان کو جب تک سکہ نہیں ملے گا یہ لوگ صدرنے والے نہیں ہیں آپ بس کسی کی بس ایک مہینے کے لیے بند کر دیں آپ پہلے یہ ان کو نوٹس دیں کہ جس کی بس اوور لوڈ ہوگی اوور سپیڈ ہوگی اس کو ایک ماہ کے لیے بند کیا جائے گا میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ ڈرائیورز کو فری اینٹ دیتے کہ آپ بس جی وہاں پہ پنجابی میں بتاؤں گا وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی بس سانے گھندے جی بس کیبن پہنچنا چاہیدہ ہے یہ تو کوئی بات نہ نوئی آخر انسان بستے ہیں وہاں پہ مجھے ترس آتا ہے میرا وہ روٹ نہیں ہے میں تو وہاں کا ریشی نہیں ہوں میں ویسے جاتا ہوں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں ویزٹ کے لئے جاتا ہوں تو مجھے شدید دکھ ہوتا ہے اس ہیریے پہ جب میں آئے دن اس کے پوسٹے دیکھتا ہوں تو سر کائنڈلی اس ہیریے پہ تھوڑی سی توجہ دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی تمام دوستوں کا بے حد شکریہ دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فی امان اللہ موسیقی